موسیقی ہیلو واتس اپ گائز مائی نمیس سید علی رسان نکوی اینڈوڈے یور واشنگ مائی یوٹیب چینل بے کورڈ ایسیر اوکی گائز میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے پارٹ ٹو پارٹ ون اور پارٹ تھیری ریلیز کر چکا جس کے اندر میں نے انٹرڈیکشن اور ایچ ٹیمل کی فائل کیسے کریٹ کرتے ہیں اور بیسی سینٹیکس کے بارے میں بتایا تھا تو اوکی گائز نو بھی آگری ٹو ٹاک آباؤڈ ہیڈنگ ٹیگ ہیڈنگ ٹیگ کیا ہوتا ہے تو ہیڈنگ ٹیگ کی جب ہی ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایچ ٹیمل کے اندر چھے ہیڈنگ ہی ہوتی ہیں جس کے اندر پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہیڈنگ ون ہوتی ہے اور جیسے ہی ہم نے یہاں پہ ہیڈنگ ون لکھا ہے اسی طرح ہمیں کلوزنگ ٹیک کے اندر بھی ون لکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں ون ویسے ادھر بھی ہم جو لکھیں گے وہ بھی کلوزنگ میں لکھنا ہوگا اسی طرح ون ہوتی ہے ٹو، ٹیری، فور اور فائف اور اسی طرح سکس ہیڈنگیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو یہ جو ہیڈنگ ون ہوتی ہے یہ لارجسٹ ہوتی ہے اور یہ لارجسٹ ہے اور پھر جب ہیڈنگ ٹو کی بات کریں یہ ہیڈنگ ون سے سمول ہوتی ہے اسی طرح تھیری جو ہے وہ ون اور ٹو سے سمول ہوگی اور وہ لارج ہوتی ہیں چلیں اوکی گائیت ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ریال کورڈنگ میں ہم اسے کیسے یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں پاس بیسک سینٹنگز جب ہم نے پچھلی ویڈیو دیکھی تھی تو یہ اس کا کورڈ لکھا ہوا ہے جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ہم اپنی ایشٹی ایمیل کی کوڈنگ کو ایشٹی ایمیل ٹیک کے اندر ہی لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا پاس ہیڈ ٹیک ہوتا ہے اور بورڈی ٹیک یہ تو بیسک ہے یہ تو ہونے ہی ہونا چاہیے یہ بیسک سینٹیکس ہوتا ہے اسے لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے تو اس بورڈی کے اندر ہم لکھیں گے تاکہ بروزر پہ شو ہو سکے تو یہاں پہ میں ہیڈنگ وال لیتا ہوں ہیڈنگ ون لکھ کر کلوز کرتی تو یہاں پہ میں ہیڈنگ کا نیم لکھیں گے یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ لکھوں گا اور یہاں پہ اسے کنٹرول ایس کرتا ہوں اور سیپ کر کے ریلوڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہیلو ورڈ لکھا گیا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریل جو ٹیکسٹ ہے یہ اس سے بڑا ہے اور سائز میں بڑا ہے اور یہ بولڈ ہے اسی طرح یہ ہیڈنگ ون ہے تو اس کی دوسری ہیڈنگ بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم لکھیں گے ہیڈنگ 2 میں اس کو ہی کنٹرول سی اور انٹر دبا دبا کے کنٹرول بھی کریں گے تو اس کو میں یہاں پہ ون کی جگہ 2 کرتم اور اسے بھی یہاں کلوزنگ میں بھی 2 کرتا ہوں اور کنٹرول ایس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سمول ہے تو یہ ہیڈنگ ون ہیڈنگィ ٹو ہیڈنگ تیری اور اسی طرح سکس تو یہ لارج سے سمولیسٹ کی طرف جاتا ہے تو اسی طرح چھ اور ہیڈنگیں چار اور باقی بچ گئے ہیں تو انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو کنٹرول کوپی کرتا ہوں میں اور اسے دوبارہ چار دفعہ پیسٹ کر دیتا ہوں کوپی کر دیتے ہیں تو یہ ٹو کو ہٹا کیا ہمیں تھیری لکھتا ہوں یہاں فور یہاں فائیف اور یہاں پہ سیکس لکھتا ہوں تو اس کو بھی کلوزنگ ٹیپ میں میں اس کو چینج کر دیتا ہوں کریں گے اور یہاں پہ میں فائیف لکھتا ہوں لکھیں گے اور یہاں پہ ہم فور لکھیں گے اور یہاں تھیری لکھیں گے اور کنٹرول ایس کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ اس کے لارج ہے یہ سمول ہے یہ اس سے سمول اس سے سمول تو یہ لارج سے سمولیسٹ کی طرف جا رہا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس ہی ایش ٹیل میں سیکس ہیڈنگیں ہوتی ہیں سیون نام کی کوئی ایسا ٹیگ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس سیون ہیڈنگ ہو تو چلے میں ایک ویسا ہی کر کے دیکھ لیے دیں ہیڈنگ ٹیگ آپ کے لئے یہاں پہ میں اس کو سیون کرتا ہوں تو یہ ہیڈنگ نہیں ہوگی یہ ایک نارمل ٹیچٹ ہی ہوگا جیسے یہاں میں نے سیون کیا تو کنٹرول ایس کرتا ہوں اور جیسے ہی میں ریلوڈ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بلکل ایک نارمل سا ٹیچٹ ہے اگر یہ ہیڈنگ ہوتی سیون تو یہ اس سے بلکل چھوٹی ہوتی کیونکہ یہ لارج سے سمولیسٹ کی تب جا رہے ہیں تو اس کو بھی چھوٹا ہونا چاہیے تھا پر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نارمل ٹیچٹ ہے یہ ہیڈنگ نہیں ہے تو ہمارے پاس سکس تک ہوتی ہیں سیون تک کوئی ایسا سیون کا ٹیگ نہیں ہے جو ہیڈنگ ہو تو اس کے ساتھ ایک ایٹریبیوٹ بھی آتا ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں تو ایٹریبیوٹ کسے کہتے ہیں اگر ایٹریبیوٹ کی بات کری جائے تو ایک ایٹریبیوٹ کا نام ہوتا ہے کوئی سا بھی نام ہوگا اور اس کی ایک ویلیو بھی ہوتی ہے فور ایکزیپل یہاں پہ میں جیسے اس کی ایٹریبیوٹ لکھتا ہوں الائن تو یہ الائن ہے اور یہاں پہ میں لگاؤں گا اس ایکل ٹو اور کومہ دوں گا اور اس کے اندر اس ایٹریبیوٹ کا ہم ویلیو دیں گے اور ویلیو اس کی تین طرح کی ہوں گی اور یہ ایک ہوگی سینٹر لیفٹ اور رائیڈ یہ اوریڈی لیفٹ ہی ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ تو ہم اس کے اندر کو سینٹر کر کے دیکھتے ہیں سینٹر جب میں لکھوں گا سینٹر تو کنٹرول ایس کرتا ہوں جیسے ہی ریلوڈ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ ون یہ جو ہے یہ کہاں بلکل سینٹر میں چلی گئی ہے تو یہ سینٹر میں ہو گئی ہے تو اسی طرح ہم اسے رائیڈ بھی کر سکتے ہیں رائیڈ تو یہ ہیڈنگ جو ہے رائیڈ چلی جائے گی اب اسے ریلوڈ کرتا ہوں تو رائیڈ یہ ہم زیادہ اس لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اپنی ہی اردو لینگویج ہو تو اس کو ہم اس طرف رائیڈ طرف سے لکھتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی ایزیلی ہم لکھ سکتے ہیں پر یہ اس طرح لکھا نہیں جاتا سی ایس ایس کی مدد سے ہم اس کو کر سکتے ہیں پر یہ اس کے ساتھ اپنا ہی ایک ایٹریبیوٹ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں تو یہ بائیڈی فورج جو ہوتا ہے وہ لیفٹ ہی ہوتا ہے لیکن میں بھی لیفٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ لیفٹ ہی چلا جائے گا اب اسے ریلوڈ کروں گا تو یہ لیفٹ چلا گیا تو یہ اس کے اندر پاس آتا ہے الائن نام کا ایٹریبیوٹ اور ایٹریبیوٹ وہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس ایٹریبیوٹ کی نام آتا ہے جیسے یہ ایٹریبیوٹ ہے یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ایٹریبیوٹ کلائے گا تو یہ الائن جو لکھا ہوئے یہ ایٹریبیوٹ کا نام ہے اور یہ جو کومہ کے اندر آ جاتے ہیں یہ اس کی ویلیو ہوتی ہے تو اس کی تین طرح کی ویلیو ہیں ایک لیفٹ سینٹر اور رائیڈ اور ایک اور ویلیو بھی ہوتی ہے وہ جیسٹیفائی ہوتی ہے پر وہ ہم جو ہے پیرگراف میں کریں گے وہ آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن ابھی کے لیے تک کے لیے میں اتنا بتانا چاہتا تھا ابھی تک کے لیے ہم اتنا رکھتے ہیں آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پیرگراف اور سٹائلنگ ٹیکس یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں تو ابھی تک کے لئے اتنا آنے والی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ